مقرمین المقرمین اللذین اظہب اللہ ارمو ریسال البید و تحرم تطیرہ سلوات اللہ قسمان بے بکتا وَلَحَتِيمِ وَزَمْزَمِينَ وَرَّاقِ سَاتھِ وَسَوَئِهِنَّا اِلَا مِنَا وَوَزُ الْوَسِئِ عَلَامَتٌ مَقْتُمْ بَتُمْ عَلَجِّ بَحَا محسوس نہ کریں ہر کہیں دیکھ اپنی اپنی طبیعت ہوں دیئے جیڑا بندہ این جملے تے میرے سامنے سرح علاوے نا وَاتْمِ ایک وَیم پہ ویندے بھی بندہ اڈو نہیں پکا اڈا ہوں نہیں مَقْتُوبَتُن لِکھے ہوئے ہو سی عَلَجِّ بَحَا اِشَاجِ پَحشانِ مَتْحَا یعنی کہ سرح کی چینجہ کھا میں مَتْحِ اُتْحِ پاس سر علامر لگے تو مَتْحِ دیں نہیں پتا لگتا میں مَتْحِ اُتْحِ لِکھے ہو سی پَحشانِ پَحشانِ پَرْ لِکھا ہوگا یعنی کہ اِشَاجِ مَتْحِ اُتْحِ لِکھے ہوئے ہو سکے عَلَجِّ بَحَا یہ تک سارے نہ بُلے سو میں یہ ہی تورا سو ہوں عَلَجِّ بَحَا عَلَجِّ بَحَا مَاللَمْ یُعْلِا فِي الْبَرِنِا ہائی دار ترجمہ کارنے میں تھوڑا جیتنا تھا کہ میں عرض کر دہا ترجمہ کر کے بسم اللہ علیہ وسلم ترجمہ کر کے کہ بات واضح ہو جائے قسمان بے بکتا مینو مکہ دی عزت دی قسم ولہ حتیم اجڑی کابنال مڑیوی قدن اے دیوار سیر نہیں علاوہ نا بولن ہے نا اے کابنال مڑیوی قدن اے دیوار اس دی قسم پچھلے جگہ ہے بات پہ فرمیندن میں کو آب زم زم دی قسم ہونڈ ایک سا کس کے زبان تھے خان جی علی ان ولی اللہ دی پکی مہر لگی ہوئی ہے ملتانہ لے اتنی اکسمہ چاہ کے پہ فرمیندن جدہ نیزے برابر سورجوں سی خدا دی پوری کائنات میدان اچکٹھیوں سی حرامی دے متھے تلکہوس یہ دشمن علی قسمان بے بکھتا وَلَحَتِيمِ وَزَمْزَمِينَ غرّا کے ساتھ وَزَائِنَا اِلَامِنَا بُغُلُ الْوَسِي الْآمَةُمْ مَقْتُوبَتُمْ الْعَلَجْبَحَادِ مَنْ لَمْ يُوْعَلِيَا فِي الْبَرِيَا اَمَّا بَعْدُ قَالَ اللَّهُ تَعْلَهُ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفْرْقَانِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا بَلِيُّ خُمُ اللَّهُ وَرْرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّقَادَ وَهُمْ مُراکِعُونَ السَّلْوَاتِ کھلے چیرے نارس سلوات پڑھو ماسوان اپنے اپنے نیک حاجات دی قبولیت وسط بلند آواز نال سلوات پڑھو اللہ تکبیر دارے رسانہ دارے حال ربی ردود قرآن بلند کالسلوات توجہ ہے جناب اس اللہ نے نبی بڑھیں اس اللہ نے رسول بڑھیں سمجھا رہی ہے گلدی پتر علی دن مونڈیاں تھے نبی چاہیے کینوے لے ہوں گلی کینوے لے ہوں چھو اللہ حیاتی دراز کریں بھائی شوکر صاحبی تشریف گنن نبی بھی صاحب بھی اور بھی مولاد مدہ دیر سارے پڑھ گئے میں نہیں پتا ہو سکتے کافی آباب جی تشریف رکھ دے تو ملتان دا جنہ ایک میارے سبحان اللہ ولیاں دا شہر فقراء دا شہر اور اتنے عزت والے لوگ میرے سامنے میں ٹھے ہو وقت ایسا ہونا آگئی ہے وقت کہ ان کٹھے تھی سوئے ان عظمت سادات ولایت امیر قائنات ازاداری تھی ان کٹھے ہو سو دور اوکھا جی آگئی بہت اوکھا وقت آگئی این میرے چھینے امام پیان فرمین دے اگر اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ان ولی اللہ پڑھن والا بندہ مشرق ویچے تے علی ان ولی اللہ پڑھن والا مغرب ویچے تے مشرق آلے کو تکلیف ہوئی ہے تے مغرب آلے افسوس نہیں کیتا فرمین دے سارا کوئی شیعہ سارا کوئی شیعہ اگر سادھا شیعہ تو اندھی تکلیف اجھے شریک تھی اگر مسلمانہ دے ذہن چیہوے کے ازاداری اور ماتمداری رک جائے نا ممکن نا ممکن ہے ہو بھی نہیں سکتا وہ بندے گزر گئے جنہا دی چرنجہ ملکا اس ٹیم چرنجہ ملک بابنجہ چرنجہ ملک بندے شاہ جی جائے دی کلی سٹیٹ آئیوں دوری وہ بھی نہ مٹا سکا خود مٹ گیا نشان ختم ہو گئے مگر حسین تنہی زندہ آج زندہ کلی زندہ یہ ساڑھی جتنے شہید ہوئے ہیں یہ ورث ہے یہ پریشان نہیں ہونا چاہیے موت تا حق ہے کلو نفسر زیقت الموت ہر بندے مرنے آلہ ہے ادنہ ہے امیرے غریبے سیدے امتی ہے ایپی آلہ پیمنہ ہے میرے شیعہ سنی بھائیو لیکن جڑا شہید ہو جائے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ موت تا حق ہے اٹیک نہ لی تا بندے مر ویند ہیں ایکسیڈنٹل شاجی بندے مر ویند ہیں مگر موت لطف تا آئے علی دے پیچھے یا حسین دے پیچھے موت آوے تو سو سال بعدی بندہ آکھ سکتے جیڑا فلانا شہید تھی یا علی دے پیچھے یا وہ توانو سمجھان دی بھی توان دے نا اللہ کو سمجھان دی بھی گلدی جدے ولایتِ علی تے مارا گئی ازاداری حسین دے پیچھے مارا گئی اندھا لسٹ بھی بڑھے خدا دی قسم چاہے اگر کسے دے ذہنی چھوئے کہ جلوس محدود ہو جائیں چار دیواری دے اندر ازاداری ہوئے یا ماتمداری ناممکن ہے ہو بھی نہیں سکتے اصلا ملک پاکستانی کسے سوبے دی حکومت نہیں منگی اصلا صرف ماں سوائے ازاداری اور ماتمداری دے اور کچھ کچھ بھی نہیں سارے جتنی مجال سونین جتنے جلسے جلوسے کسے دے متعلق اسا کدہ بیان نہیں کیتا یا حسین دے غربت بیان کیتی یا علی دے اختیارات بیان کیتی ملتان شہید ہوئے دیرہ غازی خان شہید ہوئے اسلامہ پنڈی شہید ہوئے چکوال شہید ہوئے دیرہ اسمائیل خان شہید ہوئے یہ لاہور شہید ہوئے یہ رمضان کربلا گامشا یہ ہونہ نوید بھی موجودہ اللہ حیاتی دراز کرستے اللہ بابے دے درجات بلند کرے اور اے میں جملہ فخریہ کھنوستے تھی آ رہا اور ملتان شہر میں رہا تھرسی جو میں اے جملہ اکسا ہوں تو ہاڑے شہر دے اللہ مناصر ملک صاحب نے ایک لکھ پجھا ہزار روپیہ اس مشن وستے لیتے کہ امام حسین دی ازاداری بھی ہوئے کربلا گامشا اور حسین دی ماتمداری بھی ہوئے کربلا یہ فخر ہے انصر بھٹی صاحب پھر نزاکہ شاہ صاحب اور انہوں لوگا نے امام حسین دی ازاداری بھیستے پورے پاکستان اچکال پیش کی تھی ہے کہ آؤ کربلا گامشا جڑے امام حسین دی مشن دے پچھے شہید ہوئے ہیں انہ دی ازاداری شرکت کرو اس دی بقا تیرے میرے واسج نہیں اے اللہ دوا دے ملانا فضل صاحب انہوں میں کروڑا سلام پیش کر سا جنہ سلا بچ سادے علاقے پہنچ کے ازاداراں اور ماتمداراں دی خدمت کی تھی ہے مشن حسین دی وجہ نال بے تکلیف جو آئیے سلا بچ جو سادہ حق بڑھ دے کروڑاں روپے سادے علاقے کروڑ لیے تقسیم کیتے میں کبلہ دیوی عظمت کو کروڑا سلام پشک اور فخر ہے یہ تو انہوں نے ایک ایسا رشتہ ہے حسین اور علی والا مالا رشتہ ایتھائی مکوے سی پیو والا رشتہ ایتھائی ختم ہوئے سے خدا دی قسم جاک کے پیادا علی اور بطول اور حسین والا ایسا عظیم رشتہ علی کبری چکا ماسیہ علی حشری چکا ماسیہ علی حشری چکا ہمیشہ درانا خاندان چھوڑنے پہ منی چھوڑنے میں رشتہ دار چھوڑنے پہ منی چھوڑنے میں پیسہ زر دولت چھوڑنے پہ منی چھوڑنے میں ترہے چیزوں زندگی چھوڑنے نہ کدی نماز چھوڑنے نہ کدی محبت امیر کائنات چھوڑنے نہ حسین دی ازاداری چھوڑنے نہ حسین دی ماتمداری چھوڑنے دیکھو کڑے پتے دین اسلام تے خرچ کتنا تھی یہ تکڑے گردہ تھی کوئی نام وری وستے نام سخیدہ دربار گواہ ہے حسین دی اممہ دی خصوصی لجپالی تو زیادہ روسیں یا تھوڑا روسیں نہ اپنے گناہ حالی تختی صاف تھی سی جیڑی شاہ میں چوہائی بیٹھی ہے تو آرے میرے حق جوانو دعا کر کے یہ تھوڑی تنا آواز اچھا کر دوں کی بلا تھوڑی تنا آواز اچھا کر دوں سادات غیر ہے سادات ہکو جملہ تے دو وین چھے مہدہ بچڑا چاہیے کھڑے تے ناؤں لکھ کو کھڑا دے اتنا دے ہو جو اے بچ کو واہ دے وین کاری کرو ہوتا نہیں کہنے دے بسم اللہ میں نے آدھا بسم اللہ مولا عزت لے لی بسم اللہ مولا جمانی نصیب کار بسم اللہ سید جو تو حقی میں بڑھ دے جنو شرم آوے سار چکا کر باوے گناہ ہوندی مافی منگے جیڑا سریعہ نجاز سمجھے دے روگنا زینب دے ویر دا اوہ بندہ میرے سامنے غریب بڑھ کے آئے کرے یا رو اے انج چاہیے کھڑے اے انج اے انج اس جملے دا مجھے شاجی تلک میری اندھییاں نا میری ماما اور میری بینہ اس جملے دا وزن میری اندھییاں زیادہ سمجھے تو ہاڑے نا لو سیانیاں ماما چھے ماہ دے پتر نو گلاس نال پانی نہیں پلینیاں پانی برتنی چھ بھاربانیاں تے دو انگلی بڑینیاں ہوتھا نال لینیاں بچے دی پیاس مکوین دیئے اوہ یا تیووی اے جنو دریا ٹھاٹھا مار کے پیوانے ہیں سیزادہ کے اپووے آجو ایک گل مرہا 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 بسم اللہ بسم اللہ سب آنا جھولی پھیلا بھوے جھولی پھیلا بھوے کافی ٹیم رات دا گزر چکے اور باب الحوائش دی شہادت دو ہستیاں ایسی ہیں جنان دا واسطہ سیزادہ اللہ رد نہیں کرتا بزرگان دی اولادو سیدو ازادارو دو ہستیاں دا واسطہ یاد رکھے ذہن اچھ نہ ہوئی تنو کر دیگا لکو پلے بننے بھائی جن دو ہستیاں دا واسطہ سیزادہ اللہ رد نہیں کرتا ہیک جناب زہرہ دا واسطہ ایک رباب دیا دس پتر دا واسطہ میں خدا جی قسم خان جی ہکری ویعت پڑھا پنجی سال دا شوکت جی میں تجربہ ہے پنجی سال دا سیزادہ کو بندہ موقع تے مر ویسی اگر میں ہیک ریویت چپڑھا تو آدھے مزاد جاننے شیعہ ہونا تو زندگی تو آرچ پہ گزر دی جی دے ہی نہ اٹھی سو اگر میں ہیک ریویت پڑھا دربار دی عزت دی قسمیں بندہ ہزار دفعہ مجاہ شاہ سوچھے دے اے جملہ کی میں پڑھوں کیڑے طریقے نال جو ریویت بھی پڑھی جائے تھے بندے برداشتی کر کھینہ قرآن میں سارتے رکھے مسجدی سیزادہ وڑھ کے آکھن وستے تیاران بزار شامی چھے کمینی عورت پتھر جمع رہے رباب دے بازو تے لگے اصغر دی ماں جھن پئیے سناب سجاد کولا کھڑے اما تکلیف زیادے بھی بیادیے سارے رہائی میں تھی دیا یہ نب گئیے تھے میں تیری ماں ہاتھ مان کے پئی آ دیا ہرمیل کو آنکھ میں نے اگو ہٹ جیڑے میں لے سامنے آن دے میں نو اصغر یاد آوے وہا 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 پبندی کوئی نہیں وہن کر کے بسکرہ بولا عزت بولا بچڑا دیزنہ بولا سیحت و سلام کی دیوی بسم اللہ بین کر کے رنے کرو کوئی بے اولاد بیٹھے تھا جھولی پھیلاو خدا دی قسمیں خزر شاہ جی میں تھا جب ہی ڈردہ کھڑوتا میں بہت بڑی شوکہ جی میں قسم چاکے پہ آ دا میں کو جناب زہرادیاں تروٹیوں یا پسلیاں دی قسمیں میں ڈردہ کھڑوتا ماتا کوئی جوان مر بنے ہون مر دیو تا مر بن جو ہی کری وید پڑ دا سیزادہ اگر میں جوٹ بولا لانتیوں ماں اصغر واحد شہی دے کربلا دا جو موں کھلین دا تا بند نستین دا جو موں بند کرین دا تا کھل دا نا تور تور پیو دے مون دے دا تیادہ نزا کے گراہ میرا سوڑا پیو کھلی دا تاوی عبود وید پیوی بے جانے کہ نفسیاتی طریقہ شرم نہ کرو غریب بڑھن کے رنے کرو یہ جملے تھے اگر کوئی ذہنی چھو دعا ہی بھی جس کے سمدھی بھی ہی بھی باب الحوائی دا جملے میں منت کرے ساں دربارتے بیٹھے تے باب الحوائی دا شہادتے تو جھولی پھیلا کے ہائے کر چھوڑیں اور دعا من قبول نتیوے تمہذے میں بارا یہ دروازہ ایسے یہ تو کوئی خالی نہیں ولدہ یہ نفسیاتی علمدار شاہ جی جمل ہے نفسیاتی نفسیاتی طریقہ نار اور میری اماما بہنہ دیاں گواہی دے سین پوتر سارے پیارے نہیں ہوں دے ماں کو سفدر شاہ جی بولو سید جو بولو یار چپ کیوں ہے میرا بچہ بول پوتر سارے پیارے زبار جی پوتر چالی سال دا پیارا پوتر تری سال دا پیارا لیکن ماں کو جھولی علموں پیارا میں ویدہ پیان لے جانے چند بندے کیڑے خیالی سندے بیٹھے لکشہ تا بنا کربلا زین کربلا لے جاؤ پیارے ہونے نا ملتان علی بولو اصلا کیسے ماں دا سال دا یا چھے ماں دا بچہ مر جائے موت حق جو ہے اس ماں دی حالت دسا ہر زین اکسی حاجی صاحب ٹھیک کھڑے آ دے ایک تا اس ماں کو راتی ندر ناسی نماز صبح تو پہلے اندھی اکھل ویسی قدرتی جوانی نصیب ہوئی اندھی سمانا لی جھا تے ماں دا ہاتھ لگ سی نمبر دو اگر محلے دیاں علاقے دیاں عورتاں افسوس واسدے سیزادہ اندھے گھار آسن اشارہ سمجھے وہ ماں وکری بیٹھی ہو سی پتر دیاں خان جی نشانیاں چاہی بیٹھی ہو ہائے کر دے ہوئے جوانا ہو یہ جملہ ماتمیاں واسدے ہائے کر چھوڑے نشانیاں چاہی بیٹھی ہو سی یا پتر دے کھلونے ہیں یا پتر دے فوٹو یا پتر دے کپڑے ماں جو ہے ایدہ مقصد ملتان علیہ ماما نشانیاں رکھ دیاں بولو توانے نال آہیاتی ہو بھی بولو ایدہ مقصد ماما نشانیاں رکھ دیاں جوٹ بولا مجرموان راویے خود جناب فضا فضا دیے مدینے اصغر دی پاک امہ کو حصل مینی تے فضا دیے چادر دے دامن نالی گڑھ بدی ہو جائے فضا دیے جڑے میں گڑھ کھولیے سونا چاندی نہیں نکلا پانچ لکڑیاں اصغر دے پیگے دیاں سیزادہ جڑے شام ہوئے آمہ وکری بانچ باو لکڑی جم گیا گیا اوہ میرا بچڑا منگا تو پانی شرم ناکہ شرم خبان خبان اللہ اتقربلا بن گئی ہے بسم اللہ مولا عزت دیوی مولا نمازی بناوی زہرادہ صدقہ مولا سیرت علی تجلن دی توفیق دیوی بطولہ صدقہ میں نوکر دی دعائے بس ختم اتھائی ہی کو وین سنو میری امید تو زیادہ رو بیٹھے منگ پانی جو ظالمہ دن خود منگے اتھائی میں نے زوار افسوس لکسی جیم بندے سیزادہ ہی جملے دی قدر نکی تھی اصغر خود پانی منگ جو ظالمہ دن مطہ حسین آپ پیندہ غوٹ نال غوٹ اوکھا جدہ تھی سخت پڑو اتراز کر دیو اشارے سمجھیں دینا غوٹ نال غوٹ سیزادہ اوکھا جدہ تھی دیکھیں آدھے بابا میری گزارش جی میں چاہی کھڑو تے میں انج نا میں کوئی انج چھاؤ تاکہ نو لکھ دیکھیں خوشک ہٹھا دے خوشک زبان پیری فرمیندن انا اتشان ایت بالما بابا سچے گھٹ پانی تھی ہون مردے ہوتا مرجو مینگی میں لکھانی زدگی دراز ہوئی کوئی دردہ لے لہجے نال اصغر پانی منگ ہے ہیوانہ دیاں گوڑی اور زمین تھیلی جوانی دی قسم تیر علیکل تیر نیزے علیکل نیزے ہائے کار چھوڑو نا عمر سعدہ دے حرمین یہ بچہ نو جی دفعہ پانی نا مانگے لکشہ بنے سے در امرہ سے ہی حرام زادے تیر چاہے تیر نو کمانی پاتا سے اگر اشارے سمجھیں دیں تا زہرہ دنائیں لفظ سمجھیں لوہ دی کمان دیں ہی حرامی دویں سیرے ملائیں سفدر شاہ جی اشارہ ہاں لوہ دی کمان دیں نقشہ تا بناتوارے نا ملائیں گا کی دیں لوہ دی کمان دیں اینج دویں سیرے ملائیں ایرادہ کی تیر چلا مہت کم بے تیر زمین تے لٹھے بیا تیر جڑے تیسرا تیر لٹھے نا عمر ساتھ دا دے ہیا نوی آندا ترے ہزار تیر انداز دا استادیں اس بچے کو تیر نہیں مار سکتا ان اشارہ سمجھیں زہرہ دینا اینج تیر کمان چاکے دے پیرانچ بقایس آدھے او ظالم آبالا نا لڑائے جتھا میں بیٹھا میرے نالا کھڑو اکنات علی بھاری جھاڑی ٹھے وہاں کہاں وہاں کہاں یقین کر یا ماں یسو یا بھین میں ارادہ کرے نا تیر چلا ماندر اولے اولے آوازان دی اپنا تیر لے ایک سادہ سگیر او ظالم آبالا ہم وزن شیطما ہونہ جنہ دی زبان ہے شیعہ ہو سینڈ دنائے بول کے جواب دیو ہے شرم نہ کرے بول کے پردہ ہٹا کے پردہ ہٹا کے شاجی در خیمہ ہوتے کون کھڑی دے دی ہے شاہ باز آفرین توارے سمجھن دی توارے ذہن دی کھو ماں تیر لٹھے وصغیر لٹھاس ود حسین کو لٹھاس میں تا ملتان علیوی میں پردہ رہا بس تیر کمان چھو نکلے امرہ الکیز دیدی بھائی جنڈویں از سر پر رکھے یہ بھی حقل ماری اصغار میں پہلی ماہاں جہندے ڈاج چپیو تیر کمان رکھا میڈا سوڑا بچڑا جڑے انداز نال تیر پہ آن دیتے کن لگ سی میڈے سردار حسین کو لگا بی بی دیے واد پہ آن دیے یاد رکھے جے تیرہ تیر حسین کو لگا مہمہ آنہ بڑھا تو میڈا سوڑا بچڑا گالوچہ رکھے بچہ نہیں روانا دا تا ہے کر چھوڑ چھا نہ مل بے پنجی سال ہو گئے جوانی نصیب ہو بھی نوکری دیندے یہ دربار گوائے سیدہ دا آج کوئی محولی عجیب ہے میں نو کسے ماہ سوم دی احمد لگ دی پتہ نہیں کہن دے پاسے نار رات بیٹھا روم دے بیڑ کر کے روائے دعائیں ذہنے چراک کے ماتم کر ماں دیگل مان کے سکینہ دے بھیرا گردیں اچھی کی دیں جوٹ بولا سیدہ دا مجرم آمان اصغر دے گل لے تیر لگانا میں زاکر دیگل کریں نانا کہ مولوی دی آج بھی امام زمانہ بھائی جان پر دے غیبت اچ رات رو کے پیفر میں سلام ہوئے میں باروید کربلا لے اس مکتور زوبے ہاں منالو اوزنے الالو اوزنے اس بچے تے سلام جڑا ہی کان تو دوسرے کان تک زباؤ گیاں پڑا کوئی پتھار دا دل اصغر دا گلہ زباؤے ماخے میں دوڑی ہے اللہ گواہ سیہ زادہ پے کا صدو کھولے وچو تیر کمان چاہے رباب دی آباد پیان دیئے میں آن دی بھائیہ اللہ جانے چاند بندے کیڑے خیال سن دے بیٹن بھائی سفدر شاہ جی یقین کرے فضا دیئے میں راویاں میں گواہاں پہلی کناہ دے اندروں میرا بچاہ کر چھڑے رباب گو ڈیلائیے تیر نو کمان جباتے فضا دیئے جڑے کمان دے سفرے ملین اچانک میری نگاہ پہیے چوبہ لین خیمے حلین کناہ تالین فضا دیئے جڑے زمین کربلا کو زلزلہ تے میں پچھاں ڈٹھائیو بھجدیاں دی آئی جنو ٹرن دا ڈہان رو رو کے ودیاں دیئے میں دنب وہ میڈا بھراغر واہ 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 آوازان دے جنگ نا کریں میڈا بھراغر تیر کمان ساٹھ کے آدھی ماں مرونی لڑا جنائی آج مردے ہو تا مر جاؤ اشارہ سیدادہ ضرور کریں ہونو بھی ہانجناوی مقدر دا گلا کریں میں رو رکھائے اینج کٹھویا پوتر چائی کھڑے اے ملتانہ لے اصغر دی گردن لٹکی ہوئی کٹھویا جو آگ کہیں میلے مون کھلیں دے تے بند کریں کہیں میلے بھائی جان مٹھی کھلیں دے تے بند کریں تائیں تمہیں پے آدھا ہوں دی اوکھی ماں تنا دانا دی جیڑے بول نہ جاں ڈے نہ بولیں او تو رو تو رو ڈہ دے نا ماتب کرو بسم اللہ مولا پر دے سلامت رکھی ہوسین دی امائنہ نوکرہ کروں دے دیکھ ہون دی اوکھی ماں تنا دانا دی جیڑے بول نہ جاں ڈے نہ بولیں او تو رو تو رو ڈہ دین آج میرا ہی میں دل بڑ گئی ہے بڑے عرصے بعد اس انداز دی میں مجلس پڑ دا پہ مول سے بڑے عرصے بعد ہون دی وجہ یہ جاں تُساں جڑ گئے وے سبحان اللہ سبحان اللہ اس طریقے نال حسین اسغر نوحان ناللہ جائیں شیعہ ملنگہائے نکیتی دربار گوائے زوار سے میرا ہان دکھ سی تکلیف ہو سی جے شیعہ تاسغر دنو یہاں کر چھوڑیں پہلی کنات دے اندروں حسین پتر نو مٹی تے سما حسین دی اواد پیان دی رب بچڑا پانی پی آئے اسغر دی ماں جوانی نصیب ایوے آئیے جیوے تسا پانی دو آند پڑا کوئی پتھار دا دل تا نہیں سیدہ دا اچانک ماں دی نگاہ پہیے گر دن تے آخر مجھے شاہ جی ماں میری سین دعا ہتھا نال ماتم گی دے زینب دے بھرا سجات رباب دے مونڈے تے رکھے حسین دی اواد پیان دی ہے اے رباب تو کوفہ بے گانی ہے ذرا پتر کرا جھال جھال کے احسان کی تائی نئی باہر آئی کھڑی رہی دروہ ذا عمال کے نئی مواد دیا اگر کو پانی ہے تو اس بچے نو پانی پھلاو چاہ بیوش ہوگی ہے اس نو پانی پھلاو چاہ اگر کسے گل پانی ہے بسم اللہ میں پانی دیا پیل کھیتی ہے ہونے پانی آ بھی گی ہے پیلیں دے تا پین مگدہ تا گھوٹ پانی داری ہے سجی دی ماہ دیا ایسغرا کاشے قیمتی تنا بھی منگی ہے میرے بچڑا منگا تا پانی آوی میں غلط نہیں آکھا کربلا بن گئی کسے ماہ سوم دی بسم اللہ جوانی نصیب ہوئی جڑے اصغر دی ماہ سیدہ دے میرے رکھے موت ماتم کی تھے حسین دی آواد پیان دی ارباب حوصلہ کر حوصلہ کر حوصلہ کر میں قبر بنے نا ہونہاں جناوی میرے بچہ ہے کر چھڑے جڑے حسین آکھے میں قبر بنے نا متھا میری سیندہ مٹی دلگ ہے رو رو کے بیٹی آ دی کیا عرض کرا ہیں بانی آ پو شریعت دا نہیں جو رات جو میں سمجھا نہیں پیو دفنے دے بس آخری جملہ اجازہ تُسا نیم نیجڑے ماتم کر رہے ہو جیوے علامہ حسنین صاحب کی مرہوم نے اپنی کتابی چھ دو ریویتہ لکھیاں اجازت ہوئے تا آج اوہیں پڑھا چاہاں نہیں بولے سو تتائنج نا سننا جو شاجی تُسا ہے بولو جو عرصہ بیجازت ہے بولو پر چھوڑا ہونہ مردیو تمر جو اکبر دے نال قبر بنائیس اسگر دا چولا لہایس امام دے سیدہ دا دو حصے کی ہی کسا حیاتیوں وی زینب دے بھیرا زدگیوں وی سر تل بیٹ دو جے ہی سنال ماتمیوں اسگر نو کفن بیٹھ رہن رو رو کے بیٹھ دن راد نتی میں پانیوں ویہا غسل بھی دے میرا سونا بچڑا میں مجبورا آخری جملہ ختم ہوگی مجلس تو ادا حق بندے جوانوں انو بین کر کے روائے بسم اللہ پڑھ کے سیدہ دا اسگر نو زینب دے بھیرا کباری سمایا ہے کیڑا گھارے جائے موتنی نٹھی بولو میرے نال انو کیڑا کام رہے گی سبحان اللہ بسم اللہ میرے بھائی پہ آدین سیدہ آخر خاندان دے جتہ بھابل دیئے جھا ہوا جلدی سیدہ برداشت نہیں کر سگا ماتم کھنوں کے اٹھ کڑے کہ پہ آدین آخر پہ ہوا انو کیڑا کام رہے گی بولو میرے نال بولو میرے نال کیڑا کام رہے گی حیاتیوں بھی ریت پامنی ہیں پامنہ لکانے پہ او کیستے پامنی ہیں پتر دے اللہ گوائے سیدہ دا کہیں ویلے سیران دوان دے ود پوانی آن دے کہیں ویلے اسغار دا مون دے دے کہیں ویلے پیر دے آخر حسین او تیری جوانی دی کس میں پہلے پہلے اسغار دے پیر کنجیس غازی دو ڈیٹرز وزانو آن تیرے پاتی سیدہ دا قاسم دو ڈیٹرز تو آڈا کوئی پتھار دا دل تا نہیں ملتا نالے او جڑے چیرہ بچگیہ دکھائے گرم ریت دا بک بھریندہ چیرے آلے پاسے نیندہ ہاتھ کم دن وات ہٹا گن رو رو کے بیٹھے آ دن میں اللہ چیرہ نرہ میں ریت گرہ میں جیڈا سا بیرا زینب دے بھیرا کانڈ کیتی ہے حسین ارادہ کیتے سیادہ دا ریت پا ماں موڑے تے ہاتھیں ہولے ہولے آباد پیان دی ہاتھا میں دفنے نیاں حسین دی آباد آدی کانو میں زہرا وہ میں مدینہ چھوڑا وہ میں بچڑا میں نیاز مننا میں نیاز مننا اگر کوئی بے اولاد بیٹھے تا جھولی پھیلا بس آخری جملہ حسین دی امہ طاقت نے شالہ میں آج پڑ گنا اے جوان ماتمی نمازی ازادار شالہ آج سنگن ایک سوال دے جواب تو ساڑے ہو جڑے ماتم کر رہے ہو پیو جو دفن آیا وہ ستاریا بولو میرے نانا بولو تا سہی بھائی جان بولو حیاتی ہو نانا دی گرے لے اکتر سار سیدہ دا نیزے تے بولان دو امر ساڑا دے نا سار بہتر ہمڑا چھائی دے ہی کا حرامی آدے جھکی جہاں تے حسین اسگر دی کبر بیٹھا بڑھے دو امر ساڑا دے سو نیزے آلے مگو انہ نو آگھو نیزے ہاتھی چا چامن زمین چا نیزے مارن جتاں بھی یہ اسگر دی لاش میڑے سامنے گھلو تیری جوانی دی کس میں سیدہ دا اینا کتار بڑھائیے زینب اوہتے آئیے کلی زینب نہیں آئی نار باب آئیے اوڑ مردیو تا مر جو لکا نہ سگدہ ہی کا حرامی نیزہ زمین چمار ماں پھر بائے سیدہ دا نیزہ کلہ نہیں آیا نیزے دی چونچتے سکینہ دا بھیرا امر ساڑا دے سانگ میڑو گھننا ماں دے دی پیئے یہ اسگر دیا زلفا چاہتا رکھ گئے شمیر نواد ہے خنجر میں کورے ماں دے دی پیئے یہ اسگر دی گردن جدا کی تیئے سار نیزے تے چڑھائے رباب زینب دو دھوڑیے رو رو کے پیان دیئے پیا فجر داتارا آئے وچڑ سی بچڑا پائے مرغ بلہ زینب بولی مامول مطا خراب زینب مرگ بھائیں شیف مرگ بھائیں بھائیں موسیقی